کہتے ہیں کسی ریاست میں بادشاہ نے تین افراد کو موت کی سزا دینے کا حکم دیا بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں ان تینوں کو پھانسی گھاٹ پر لے جائے گیا جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ تھا جس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک مینار اور مینار پر ایک بہت بڑا اور بھاری پتھر مضبوط رسی سے بنا ہوا ایک چرخے پر جھول رہا تھا رسے کو ایک طرف سے کھینٹ کر جب چھوڑا جاتا تھا تو دوسری طرف بھندہ ہوا پتھر زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والی کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا تھا چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تختے کے ساتھ کھڑا کیا گیا ان میں سے ایک ایک عالم تھا دوسرا ایک وکیل اور دیسرا ایک فلسفی تھا سب سے پہلے عالم کو اس تختہ پر این پتھر گرنے کے مقام پر لٹا کر اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو عالم کہنے لگا میرا خدا پر پختہ یقین ہے وہی موت دے گا اور زندگی بخشے گا بس اس کے سواک کچھ نہیں کہنا اس کے بعد رسے کو جیسے ہی کھولا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور عالم کے سر کے اوپر آ کر رک گیا یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ عالم کے پختہ یقین کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور رسہ واپس کھینٹ لیا گیا اس کے بعد وکیل کی باری تھی اس کو بھی تختہ دھار پر لٹا کر جب آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا میں حق اور سچ کا وکیل رہا ہوں اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے اس لیے یہاں بھی انصاف ہو گا اس کے بعد رسے کو دوبارہ کھولا گیا پھر پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور اس بار بھی وکیل کے سر پر پہنچ کر رک گیا خانسی دینے والے حیران رہ گئے اور وکیل کی جان بھی بچ گئی اس کے بعد فلسفی کی باری تھی اسے جب تختہ بر لٹا کر آخری خواہش کا پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا عالم کو تو نہ ہی خدا نے بچایا ہے اور نہ ہی وکیل کو اس کے انصاف لیں دراصل میں نے غور سے دیکھا ہے کہ رسے پر ایک جگہ گرا ہے جو چرخی کے اوپر گھومنے میں رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے جس سے رسہ پورا کھلتا نہیں اور پتھر پورا نیچے نہیں گرتا فلسفی کی بات سن کر سب نے رسے کو بغور دیکھا تو وہاں واقعی گانڈ تھی انہوں نے جب وہ گراہ کھول کر رسہ آزاد کیا تو پتھر پوری قوت سے نیچے گرا اور فلسفی کا ذہین سر کچل کر رکھ دیا اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی کام کے لئے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے لئے موجزہ ہو جاتا ہے بلکہ اس دعا کے پیچھے ہماری محنت ہماری ایمانی قوت اور ہمارے خلول سے دل شامل ہوتا ہے اور اللہ ہماری مانگی ہوئی چیز ہمیں دینے کے لئے اس کے اسباب پیدا کرتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسا کہ موجزہ ہو گیا ہو بلکہ ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں جو حقیقت کے قریب ہوتی ہیں رہازہ جب بھی دعا مانگیں تو اللہ پر یقین کریں مدرس کے ساتھ سچے دل کے ساتھ انتظار بھی کریں اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فض و کرم فرمائیں اس کے ساتھ آپ دوستوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ میرے چینل کو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں تاکہ آپ کو ملیں